بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اور بلکم ٹو ٹو ٹردو اس سے پہلے کہ ہم بات کریں کہ ویب سائٹ یا بلک کو کیسے سیکیور کرتے ہیں میں کچھ چیزیں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اب یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرا ویب سائٹ ٹردو ڈاٹ نیٹ اس کے یہاں پہ آپ کو ایک سیکیور لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اور ساتھ میں ایک لاک بنا ہوا ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ویب سائٹ پہ ایس ایس ایل کی سرٹیفیکیشن ہو چکی ہے اور یہ ایچ ٹی ٹی پی ایس یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایس آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ جو ویب سائٹ ہے یہ ایک سیکیور ویب سائٹ ہے میں اسی طرح آپ کو بلک دکھاتا ہوں یہ میرا ایک بلک ہے میجسٹک پاکستان اب یہاں پہ بھی آپ دیکھیں سیم یہی پوزیشن یہاں پہ بھی سیکیور ہے اور یہاں پہ یہ ایس ایس کے ساتھ ہے یعنی کہ ایچ ٹی ٹی پی ایس ہے اب پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کا بلک یا ویب سائٹ یہ اگر سیکیور نہیں ہوتا اب اس میں یہ ہے کہ آپ کے ویب سائٹ پہ جو لوگ ویزٹ کرتے ہیں تو وہ جو ویزٹ ہوتے ہیں وہ سیف نہیں ہوتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کے کوئی بلک پہ کوئی ویزٹ کرتا ہے اور وہاں پہ اپنی کوئی کریڈنشل دینا چاہتا ہے اپنا کوئی ایمیل آئی ڈی یا کوئی نام یا کوئی پاسورڈ یا کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے وہ کرنا چاہتا ہے تو وہ پھر سیکیور نہیں ہوتا میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہاں پہ جیسی اس کو کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنیکشن اس سیکیور کہہ رہا ہے یور انفارمیشن فار ایکزمپل پاسورڈ اور کریڈٹ کارڈ نمبر اس پرائیویٹ وین ایٹ اس سینڈ تو دی سائٹ مالبی ہے کہ یہ فلی انکرپٹیڈ ہے یہ جو سائٹ ہے اور آپ کے بیچ میں یہ سیکیور ہے تو سرٹیفکیشن اس کی ویلڈ ہے اور باقی یہ تو کوکیز وغیرہ ہے کیونکہ اس پہ ایڈز وغیرہ آتے ہیں تو یہ کوکیز وغیرہ یہ یوز کرتا ہے یہ ایڈز وغیرہ یہ دیکھ سکتے ہیں تو ابھی اگر آپ کو بلاغ سیکیور نہ ہوں میں ابھی آپ کو ایک انسیکیور دکھاتا ہوں اوکے ایک اور بلاغ ہے یہاں پہ یہ لیٹس پاکستان ٹیک نیوز سریلیٹڈ ایک بلاغ سپٹ میرا ہی اپنا ہی ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو سیکیور لکھا ہوا نظر نہیں آرہا ہے اور یہاں پہ ایچ ٹی ٹی پی ایس وغیرہ کچھ نظر نہیں آرہا ہے تو ایسے کیسز میں یہ آپ کو ایک انفارمیشن آئی ٹائپ ایک انفارمیشن نظر ہے یعنی کہ جو بھی آپ کے ویب سائٹ کو وزٹ کریں گے تو وہاں پہ سیکیور لکھا ہوا نہیں نظر ہے کہ یہ آئی نظر آئے گی جب آپ اس آئی کو کلک کرتے ہیں تو یہ کہتا ہے اب ایسے ویب سائٹ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے کوئی سائٹ پہ وزٹ کرتا ہے دیکھتا ہے کہ سیکیور نہیں وہ فوراں سے باؤنس پیک کرتا ہے یعنی کہ بیک کی کو پریس کر کے آپ کے سائٹ کو چھوڑ دیتا ہے اس سے آپ کے سائٹ کی رینکنگ خراب ہو جاتی ہے اور اس کا باؤنس ریڈ زیادہ ہو جاتا ہے جس سے آپ کی گوگل میں رینکنگ بہت زیادہ ایفیکٹ ہوتی ہے ایک تو یہ چیز ہے دوسرا گوگل نے ایک نیو لیٹس اپ ڈیٹ کی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں گوگل کروم اگر آپ یوز کرتے ہیں تو گوگل کروم میں گوگل کے طرف سے ایک اپریٹ آنے والا ہے چوبیس جولائی دوہزار اٹھارہ کو جس میں یہ کہتے ہیں کہ ابھی جیسے کہ میں نے آپ کو دکا دیا کہ کوئی ویب سائٹ اگر سیکیور نہیں پہلے تو یہاں پہ ایک آئی آپ کو ایک نظر آتا تھا ہے انفارمیشن یہاں پہ یہ ہے کہ ابھی گوگل یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی اگر آپ جولائی چوبیس جولائی دوہزار اٹھارہ کے بعد اگر آپ کروم کا سکسٹی ایت ورزن یوز کر رہے ہیں یا کرنے والے ہیں یا کریں گے دین آپ کو یہاں پہ نوٹ سیکیور کا آپشن بھی نظر آئے گا یہاں پہ بالکل نوٹ سیکیور لکھا ہوا پہلے تو صرف آئی تھا ابھی یہاں پہ لکھا ہوا نوٹ سیکیور یعنی جو وزیٹرز ہیں وہ ان کو فوراں سے پتا چلے گا یہ ویب سیکیور ہے بعض لوگوں کی نظر آئی پہ پڑھتی کبھی نہیں پڑھتی لیکن نوٹ سیکیور لکھا ہوا ہے تو فوراں سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ ویب سیکیور ہے تو پھر آپ کی ویب سیکیور سے رینکنگ بلکل خراب ہو جاتی ہے اسی طرح باقی جو براوزرز ہیں جیسے فائر فاکس وغیرہ وہاں پہ نوٹ سیکیور تو لکھا ہوا نہیں ہوگا اس طرح نظر تو نہیں ہے لیکن یہ کہ وہاں پہ بھی وہ چیز منشن کریں گے یہ ویب سیکیور ہے اس کے ساتھ ایچ ٹی پی ہے ایچ ٹی ٹی پی ایس نہیں ہے اگر آپ جانا چاہتے ہیں کہ ایچ ٹی ٹی پی ایس کیا چیز ہے یہ سارے چیزیں کیا ہے اس ویڈیو کی نیچے دسکریپشن میں نے لنک دیو گیا وہاں پہ جا کے بیٹیل میں جان سکتے ہیں کہ ایچ ٹی ٹی پی کیا ہے ایچ ٹی پی ایس کیا ہے اس کیوں لگاتے ہیں ایس ایس ایل کیا چیز ہے ایڈس ایڈرائی ہم کو ویڈیو کے n возв سیکیور کرتے ہیں ٹھا پہلے ہم بات کرتے ہیں ایک ویب سائٹ اس کو کسی سیکیور بنا سکتے ہیں میرے پاس یہ ویب سائٹ ہےatz سیل سرٹیفیکیشن یا ایش ٹی ٹی پیس ہے اب اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو براوزر وینڈرز ہوتے ہیں یا جو ڈیولپرز ہوتے ہیں جن سے آپ نے اپنا ڈومین یا آسٹنگ لیا ہوتا ہے نورمل یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے خود اس پرابلم کو سالف کرتے ہیں اب جن سے میں نے اپنا ڈومین لیا ہوا ہے انہوں نے خود مجھے ایمیل کیا تھا کچھ ٹائم پہلے کہ اس طرح کے ایک چیز ہونے والی ہے تو انہوں نے پھر فری میں مجھے بتایا تھا اور میرے لیے وہ کر کے دیا تھ ہوسٹر پی کے میں نے یوز کیا تھا اپنے اس سائٹ کے لیے تو انہوں نے وہ خود کر کے دیا تھا اب اس میں یہ ہے کہ کچھ پیڈ ہوتے ہیں کچھ فری ہوتے ہیں سسٹم جن کے ذریعے سے آپ اپنے ویب سائٹ کو سیکیور بنا سکتے تو میں آپ کو اس ویڈیو میں فری سسٹم بتانے جا رہا ہوں تو پہلا تو یہ تھا کہ آپ کی جو ڈیولپرز ہیں وہ خود آپ کی ہیلپ کرتے ہیں اگر وہ آپ کی ہیلپ نہیں کرتے ہیں دین دوسرا میتھڈ آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ آپ کو ایک پلگ ان سٹار کرنا پ پلگنز میں پھر یہاں پہ آپ ایڈ نیو پلگنگ کریں گے اوکی یہاں پہ ہم پلگنز میں آ چکے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس سرچ کا آپشن ہے یہاں پہ میں صرف سمپل لکھتا ہوں ایس ایس ایل ٹھیک ہے پہلا جو ریزلٹ آپ کو مل رہا ہے ریالی سمپل ایس ایس ویسے آپ کو کافی سارے ملیں گے یہاں پہ آپ ان میں سے کوئی بھی ٹرائی کر سکتے ہیں لیکن میں جو آپ کو رکمنڈ کروں گا وہ یہ ہے ریالی سمپل ایس ایس مل ایس کے انسٹالیشن دیکھنگے تو یک مل ایس اے ایس 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 بری شرخن انسٹال کروں گا آپ انسٹال کریں اس سرچ کا ایک ٹرائی کریں مجھو اس کی ضرور نہیں ہے آپ اس کو انسٹال کریں اس پر کروں گے مجھو اس کی ضرور نین ہے набصر کے انسٹال کریں گے یہاں آپ کا ویب سائٹ ہے وہvat 10ữaریکٹ ہو جائے گا کہ جب بھی vazور کیو لکwalk Im Oui گا تو ایش ڈی ٹی پی سے اس پلگ ان کی مدد سے ایش ڈی ٹی پی ایس میں کنورٹ ہو جائے گا تو آپ کے سائٹ کو پھر گوگل یہاں پہ سیکیور دکھائی گا اور یہاں پہ آپ کو ایک لاکس نظر آئے گا تو یہ تو بلاغ یا ویب سائٹ کے لیے اگر آپ کے پاس بلاغر پہ سائٹ ہے جو کہ آپ کو پتا ہے کہ گوگل کا ایک فری سروس ہے بلاغ سپارٹ ہے وہاں پہ تو وہاں کرتا ہوں اور یہاں پر آپ کو軸د کیکئے پر ٹی 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 پی ایس میں ہے fury ایک سوری میں ٹاتھ میں ہوں ایش ڈی ٹی پی ایس پہ گیا ان میں ایش ڈی ٹی پی لگتاں لیکن یہ ارٹومیٹک ایش ڈی ٹی ٹی پی ایس پہ کنورٹ ہو گیا یہ кто Edit کیسے ہوا یعنی کہ اس کو سیکیور کیسے بنانا ہے اس کے لیے بلاگ میں جائیں گے وہاں پہ جائیں گے سیٹنگز میں سیٹنگز پہلا یہ آپشن بیسک کا ہے جو کیا لڈی سیلیکٹڈ ہے آپ اس پہ آئیں گے یہاں پہ آپ کے پاس ایک آپشن ہے یہ دیکھ رہے ہیں ایچ ٹی ٹی پی ایس ایچ ٹی ٹی پی ایس ری ڈاریک یہاں پہ یہ ہے آپ جب اپنا فرس ٹائم کھولیں گے تو یہ یہاں پہ نو ہوگا اب یہاں پہ یہ جب نو ہوگا تو اس کا نقصان یہ ہوگا میں آپ کو دوبارہ سے کر کے بتاتا ہوں ابھی میں نے اس کو یہاں پہ نو کر دیا ہے اب جب میں اس کا ایس کو ہٹا کے جب میں اس کو دوبارہ سے سرچ کرتا ہوں اسی بلاگ کو تو آپ دیکھیں یہاں پہ ہی سیکیور نہیں آیا کیونکہ میں نے وہاں سے اس کو نو کر دیا تھا تو اگر آپ کے ویب سائٹ کو سرچ کرے گا تو یہاں پہ اگین یہاں پہ دیکھ سکتے ہے کہ نوٹ سیکیور کا آپشن نظر ہے گا تب آپ کے ویب سائٹ کی کریڈی بلیٹی افیکٹ ہوگی تو سیمپل یہ ہے کہ بلاگ پہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ آنا ہے ایسٹی ٹی پی ایس میں ایسٹی ٹی ڈائرک کو یہاں سے آپ نے سیمپل لو کو یس کرنا ہے یہ انسٹرکشن اس نے آپ پہ نیچے اس کے دیئے ہوئے ہیں اس کو جیسے ہی یہاں پہ آپ یس کریں گے اینڈ اگر ہم چیک کرے تو میں آپ کو دکھا دوں اس کو میں یہاں پہ اگین میں صرف ایک انٹر کرتا ہوں تو آپ دیکھیں یہ دوبارہ سے ایسٹی ٹی پی ایس میں آٹومیٹک کنوٹ ہو جائے گا اور یہ سیکیور ہو جائے کہ اینڈ آپ کی ویب سائٹ کی کریڈی بلیٹی بڑھ جائے گی باؤنس ایڈ بڑھ جائے گا لوگ ابھی فارکزمپل میں ایک پوسٹ کو وزٹ کرتا ہوں یہ فارکزمپل ایک پوسٹ ہے تو اس پوسٹ کے اینڈ میں آپ دیکھ سکتے کہ یہ فارم دیا ہوا ہے یعنی کہ کانٹیکٹ فارم ایمیل میسج جو بھی چیزیں ہیں تو یہ ہے کہ پھر یہ یا پھر لوگ اگر سبسکرائب کرنا چاہیے تو پھر یہ ہے کہ وہ بغیر خوف کے بغیر کسی ایزیٹیشن کے آپ کے ویب سائٹ پہ آئیں گے اور آپ کے ساتھ وہ کنیکٹ رہیں گے بغیر کسی ٹینشن کے سو دیز وار تری میترڈ جو کہ میں آپ کو ویڈیو میں بتا چکا ہوں یہ سمپل میترڈ ہے اس کے علاوہ بھی اس کے ایڈوانس میترڈ سے لیکن یہ سمپل میترڈ جو کہ ایک ایسے پرسن جس کو بالکل ایش ٹی ایم ایل ایش ٹی ٹی پی ایس وغیرہ بلکل نالج نہ بھی ہو تب بھی وہ اس طرح کے ویب سائٹ کو اپنے سیکیور بنا سکتا ہے سٹل اگر آپ کو کوئی پرابلم ہوتی تو آپ مجھے کمنٹس میں ضرور مینشن کریں سو ملتے اگلے ویڈیو میں اپنا بہت بہت خیال ہی گئے ٹیک کیا اور اللہ حافظ